اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ کو کاثر دیا ہے کاثر کیا ہے کاثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس سے جنتیوں کو سیراب کیا جائے گا اچھا اسی کاثر سے ایک حوض نکلا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا کب قیامت کے دن میدان محشر میں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے تو ایک کاثر ہے جو جنت کے نہر کا نام ہے اور اسی کاثر سے ایک حوض نکلا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا میدان محشر میں اور محشر کہاں ہوگا ہم؟ نہیں شام میں ہاں شام کی دھرتی پر سارے انسانیں کٹھا ہوں گے تو میدان محشر میں اسی کوثر سے ایک حوض قیم کیا جائے گا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کرے گا اور جو اس کوثر سے سیراب ہو لے گا ایک مرتبہ پی لے لے گا کبھی اس کے بعد پیاسا نہیں ہو کبھی اس کو پیاسی نہیں لگے گی اللہ تعالیٰ نے اس کوثر کا ذکر کیا کہ اِنَّا عَعْتَيْنَا كَلْكَوْثَر اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے گویا کہ کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے خاص اللہ کا احسان ہے اس نبی پر کہ اللہ نے ان کو کوثر دیا یہاں پر ایک بات بھی نوٹ کیجئے کہ اس کوثر سے وہ لوگ سیراب نہیں ہو پائیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی طرح اضافہ کیا تھا اسی لئے حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں کوثر کے پاس میں ہوں گا تو میرے سامنے میں بہت سارے لوگ پیش ہوں گے میں ان کو دیکھ کر پہچان لوں گا پھر ان کو ہم سے دور کیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے کیوں ہم سے ان کو دور کر رہے ہیں تو ان سے کہا جائے گا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدًا اے نبی آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں دین میں نئی پیدا کر لی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کہیں گے سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيِّرَ بَعْدِي وہ ہم سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں ایچاد کر لی تھی تو یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت ویسی ہی کرنی چاہیے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے گھٹا برہا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کو اللہ تعالی نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا ہمارا کام ہے انسرن کرنا ہمارا کام ہے سرینڈر کرنا ہمارا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلو کرنا تو اللہ نے آگے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْقَوْثَر اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے اب جب کوثر مل گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَر نماز پر ہی اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے گویا کہ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے اگر نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جائے تو وہ شرک ہو جائے گا اگر قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جائے تو شرک ہو جائے گا تو قربانی ہونی چاہیے کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے قربانی کرو اور اللہ کے لیے نماز کرو تو گویا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو سورہ القوثر میں ایک نعمت یاد دلائی کہ ہم نے آپ کو حوضِ کوثر دیا ہے جس سے آپ کی امت سہراب ہوگی یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے نماز پرہیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجئے تیسری بات گویا کہ اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات کوثر کا ذکر دوسری بات اس کے بدلے میں نماز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور تیسری بات اللہ نے بتائی کہ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَر آپ کا دشمن ہی جرکٹا ہے اس میں کیا اشارہ ہے اس میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جس کے سندر میں یہ سورہ الکوثر اتری ہے قصہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ آپ کی زندگی ہی میں چھوٹی عمر میں ہی سب کے سب تو کچھ دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو محمد کے بارے میں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے محمد ابھی ہے ان کے ہوتے ہوئے ان کا دھرم ہے وہ جب جائیں گے تو ان کا دھرم ان کے ساتھ چلا جائے گا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کے کام کو آگے برہائے گا تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَر آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے آپ کا دشمن ہی جرکٹا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں واقعی آپ کے پاس کوئی بیٹا نہیں زندہ رہا سارے بیٹے مر گئے لیکن آپ کی نسل بھی چلی بیٹی کے دریاء نسل بھی چلی اور آج تک وہ نسل باقی ہے تو گویا کہ بیٹی کے دریاء نسل بھی چلی اور پھر آپ کا نام بھی رہا دنیا میں سروے بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کا انسانوں میں سے بھگوانوں میں سے نہیں انسانوں میں سے سب سے زیادہ اس دھرتی پر اگر کسی انسان کا نام لیا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ریسپیکٹ فل اگر کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حانہ کہ ان کو ہم انسان کے طور پر مانتے ہیں اسی لیے امریکہ سے ایک کتاب چھپی دی ہنڈریڈ مائیکل ایچ ہٹ نے اس کتاب کو لکھا اس میں کیا کیا اس نے سو لوگوں کی زندگیاں جمع کی ہیں جنہوں نے اس زمین پر سب سے زیادہ اثر ڈالا تھا سو لوگوں کا چوائز کیا اور اس نے یہ کتاب لکھی لیکن ان سو لوگوں میں سب سے پہلا نمبر عیسائی ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائز کرنا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلے نمبر پر رکھوں میرے پاٹھک کو آشچرج میں ڈال سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے انسان ہے جو پورے طور پر چاہے دنیاوی سطح ہو یا دینی سطح ہو چاہے سانسارک اسطح ہو یا دھارمی کے اسطح ہو دونوں سطح پر مکمل طریقے سے کامیاب رہے ہیں تو ایک دشمن ایک غیر مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلو کرنے والا نہیں تھا اس نے پوری دنیا کے لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کوئی بھی پکش پاس سے دور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کرتا ہے وہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان ہے ان سے بہتر انسان اس دھرتے پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا اور سب سے بہتر اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہر میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہتر زندگی بنتی ہے تو سورہ القوثر اس میں تین اہم پیغام ہے اللہ نے آپ کو کوثر دیا ہے اس لئے آپ اللہ کے لئے نماز پھئیے اور اللہ کے لئے روضہ رکھئے اور یاد رکھئے کہ آپ کا دشمن ہی جرکٹا ہے جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں ان کا نام مٹ جاتا ہے جن جن لوگوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کیا آج دنیا ان کو بھول گئی جو اللہ کے خلاف میں بات کرنے والا ہوگا وہ مٹ جائے گا اس کا نام مٹ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری انسانیت کے لئے سب سے بہ کر آئیڈیل اور نمونہ ہے ظلیل اور نمونوں سے بہت فر host جاتا ہے جوсп diesem خلاف